ہو گئے جس طرف کو اٹھ گئیں عالم منور ہو گئے میں ان کی آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے میں آقا کی آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے انجمن نور مصطفیٰ کے کارکنان اور شہر ملک مال کے انسامعی کی توجہ چاہوں گا اندازہ تو لگاؤ نگاہ مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ نگاہ مصطفیٰ کے نور کا حضور کا کتنا نور ہوگا آقا اپنی امت کو اپنے غلابوں کو آقا پہچان لیں گے اور اگر کوئی اٹھ کے کہے ادراز کرے کہ وہ تو پہچان لیں گے کیونکہ انہوں نے فرما دیا میری امت کے آزار روشن ہوگے امت کے وہ آزار جن پر وضو کا پانی لگتا ہے وہ روشن ہوں گے تو اس روشنی سے حضور پہچان لیں گے تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ پہچان لیں گے روشنی والوں کو تو کچھ ایسے بھی تو ہوں گے حضور کی امت کے بہت سے افراد ایسے بھی تو ہوں گے جو نماز روزہ فرض ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور بہت سے ایسے بھی تو ہوں گے کہ جنہوں نے ادھر کلمہ پڑا ادھر شہید ہو گئے ایسے بھی تو ہوں گے نا حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی پیش دیا گئے عرض کیا آقا یہ ابھی اس نے کلمہ پڑا بھی شہید ہو گئے میرے آقا نے اپنی چاتر مبارک اوپر اڑھا دی اوپر چاتر مبارک ڈال دی اور رخ پھیر لیا بولو کیا کر لیا تاجب نہیں ہوا آپ کو حضور چاتر ڈال رہے ہیں رخ پھیر رہے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حیران رہے گئے چاتر ڈال دی پھر رخ پھیر لیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی جب میں نے چاتر ڈالی تو جنت کی دو موٹی آنکھوں والی ہورے جو اس کی بیویاں تھیں اس کے پاس آگئی شرم کی وجہ سے میں نے رخ پھیر لیا مجھے شرم آگئی ہجا آگئی ہجا کی وجہ سے رخ پھیر لیا ہے میں پیغام دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں مجھے بتاؤ آج کیا ہر روز دن میں نجانے کتنی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے بولو تو سینا شیشہ دیکھتے ہو نا یہ شیشہ کیوں دیکھتے ہو چہرہ بنانے کے لیے چہرہ سوارنے کے لیے چہرہ سجانے کے لیے چہرہ نکھارنے کے لیے اور یہ چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ لوگوں کو آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر گھر سے باہر نکلتے ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے قابل بن جائے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ چہرہ خدا کو بھی دکھانا ہے مصطفیٰ کو بھی دکھانا ہے اور خدا بھی ہر روز دیکھتا ہے مصطفیٰ بھی ہر روز دیکھتے ہیں آقا بھی دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں اس چہرے کو اس وجود کو اس جسد کو اس جسد خاکی کو آقا بھی ہر روز دیکھتے ہیں کبھی سوچا ہے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائے نہ میرا چہرہ دکھانے کے قابل نہ میرا وجود دکھانے کے قابل نہ صورت دکھانے کے قابل نہ صیرت دکھانے کے قابل کفن پہناؤ تو خاکِ مدینہ مو پہ مل دینا بس یہی ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی کفن پہناؤ تو خاکِ مدینہ مو پہ مل دینا بس یہی ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی اور یہ جملے جب اقبال نے بولے تو کچھ یوں کہا دوغنی ازہار دوالن من فقیر روزِ معاشر اُدھرہائے من پذیر بگر تو مبینی حسابم نا دوزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہا و بگیر مولا تو غنی ہے میں فقیر ہوں تیرا میرا جوڑ نہیں بنتا حشر کے میدان میں میرا حساب نہ لینا اگر لینا ہی ہے تو نگاہِ مصطفیٰ سے چپا کے لینا یہ چہرہ حضور کو دکھانے کے قابل نہیں ہے بدلو ان چہروں کو ان چہروں کو ایسے سجاؤ کہ ہم مصطفیٰ کو پسند آ جائیں اپنی صورت کو ایسے بناو اپنی صورت کو ایسے بناو کہ خدا کو پسند آ جائیں اور آخر میں دعا کرو اے اللہ کے رسول ادھر دیکھیں ہم آپ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ہم آپ کے نلاک کا جلسہ سجائے بیٹھے ہیں آقا ادھر ایک نظر کرم بس ایک نگاہ چاہیے عشقِ مصطفیٰ چاہیے بھٹک رہا ہوں کب سے میں قدموں میں جگہ چاہیے بھٹک رہا ہوں کب سے میں اور آخری نکتہ میرا خطاب ختم جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا وقت نہیں ہے صحابی کی شان بیان کرو جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ لوگو کیا بن گیا اس صحابی جیسا اب کوئی ہو سکتا ہے دنیا کی اولیاء جمع کرو اس صحابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس کو دیکھنے سے شان اتنی بلند ہو جاتی ہے جسے دیکھا جا رہا ہے اس کی اپنی شان کسی بلند ہوگی جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ تو صحابی بن گیا اور جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا تڑپ جانا چاہیے تھا عاشقوں کو تو جن کا میری گفتگو میں ربط ہے تعلق ہے انہیں تو طرف جانا چاہیے تھا جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا اس کی عظمتوں کا عالم چاہوگا جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ غوث العظم بنتا ہے جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ اللہ کا حبیب بنتا ہے جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ سلطان باہو بنتا ہے جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ خاجہ بہاود دین نقش بن بنتا ہے وہ خاجہ بہاود دین زکریہ ملتانی بنتا ہے جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ خاجہ غریب نواز مہین الدین تشتی حجمی بنتا ہے اور جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ بیرے کا سلطان پیر محمد قرم شاہ بنتا ہے اور جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ کوٹ ولی کا تاجدار ملک 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 کا تاجدار قطب الکتاب شیخ المشائف حضرت جبلہ خاجی شیخ احمد ولی بنتا ہے